نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز عدبت اوفیشیل پر سادھو سنت فقیر گروہ رہبروں کی صدا ہی جا جاکار جوالہ دیوی جی کے درشن کرنے جب گروہ گورک ناچ جی گئے اس سمیں کی یہ بات ہے تو آئیے اسے وستار پوروک جانتے ہیں کہ گروہ گورک ناچ جی برامن اور برامنی کو اشیروا دیکھ کر انہیں تار کر انہیں رنگ سے راجہ بنا کر اپنے ششوں کے ساتھ سیالکوٹ جا پہنچے جہاں انہوں نے مہارانی اچھرا دیوی جیو جو کی ان کی ششہ تھی ان کے بیٹے پورن مل کو جس کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر جھوٹے عیب لگا کر کونے میں ڈلوا دیا تھا اس کو جیوان دان دیا اسی سمیں پورن مل گروہ گورک ناچ جی کے چرنوں میں اپنا مستق ٹیک ناچ پانتھ میں دکشت ہو گیا یہ گورک ناچ جی کا پرمک شش پورن جاتی کے نام سے پورے بھارت میں وکھیات ہوئے سیالکوٹ سے گروہ گورک ناچ جی دکشن ستھانوں میں بھرمن کرتے ہوئے جب جوالہ دیوی جی کے ستھان کوٹ کانگڑے پہنچے اور جوالہ دیوی جی نے گروہ گورک ناچ کو آتے دیکھا تو خود مندر سے نکل کر آگے بڑھ گروہ گورک ناچ سے بھیٹ کرنے آئی گروہ گورک ناچ جی نے دیوی جی کو نمسکار کر کے کچھ دیروار تعلاب کیا جب وہ نمسکار کر کے چلنے کو ہوئے تب جوالہ جی ماتا جوالہ دیوی جی نے آگرے کیا کہ بیٹا گروہ گورک ناچ کیا ایک روز میرے مندر میں ٹھہر کر میرے ہاتھ کا بنایا ہوا پرساد بھی نہیں لوگے تب گروہ گورک ناچ جی بولے کہ ماتا جی آپ کا مندر اپویتر ہے جس مندر میں ماس کا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے وہاں کا بھوجن میں نہیں کر سکتا جوالہ دیوی بولے بیٹا گورک ناچ تم سمجھتے ہو کہ میں ماس مدیرہ پسند کرتی ہوں تو یہ بات بالکل گلت ہے پرنتو یہ کلیوگی پاپی نیچ برامن اپنی جیوہ کے سواد کے کارن میرے نام پر بھولے بھالے بھگتوں کو بہکا کر مدیرہ ماس چڑھواتے ہیں اس لیے مندر کے پجاریوں کو مجھ سے کسی بھی پرکار کی صدی پرابت نہیں ہوئی ہے اس لیے تم مجھے ماس بھکشنی مت سمجھو میں اپنے ہاتھوں سے پویتر بھوجن بنا کر تمہیں کھلاؤں گی گروہ گورکنات جی بولے کہ ماتا آپ کی بات میں ایک شرط پر ماننے کو تیار ہوں کہ جو ان میں مانگ کر لاؤں گا اسے آپ اپنے ہاتھوں سے بنا کر خود کھاؤں گی اور پھر مجھے بھی کھلاوگی جب جوالہ دیوی جی نے گروہ گورکنات کی یہ شرط سویکار کر لی تو گروہ گورکنات بولے کہ ماتا جی میں بھیکشا مانگنے جاتا ہوں آپ چولا جلا کر میری پرتیخشا کرنا کیونکہ بھیکشا مانگ کر لوٹنے کا میرا کوئی سمیں نشجت نہیں جب میں لوٹ کر آ جاؤں تب آپ بھوجن بنانا شروع کر دینا اتنا کہہ کر گروہ گورکنات جی اپنے ششیوں کو ساتھ لے کر بھیکشا مانگنے چل دیے جوالہ دیوی جی ماتا جوالہ جی ان کے لوٹنے کی پرتیخشا میں چولا جلائے بیٹھی تھیں تب ہی سے اس ستھان کا نام جوالہ مکھی پڑا ہے جوالہ دیوی کے ستھان سے چل کر گروہ گورکنات جی ویبید ستھانوں کا بھرمن کرتے ہوئے انت میں پورو دشا کے ایک گاؤں میں اپنا بھیکشا پاتر لیے جم کر بیٹھ گئے لوگوں نے بھیکشا پاتر میں بھیکشا ڈالنا پرارم کر دیا پرنتو گروہ گورکنات جی کے چمتکار سے بھیکشا پاتر کھالی کا کھالی ہی رہا جنتہ نے ان کے اس چمتکار کی چرچہ سن اپنے اپنے گھروں سے لا لا کر ہزاروں من اناج اس بھیکشا پاتر میں ڈال دیا پرنتو بھیکشا پاتر کو نہ بھرنا تھا اس لیے وہ نہیں بھرا اس گھٹنا کی خبر دور دور تک فیل گئی تب ہی پاتر نگر کے ایک ویکتی نے آ کر گروہ گورکنات جی سے کہا کہ اے ناتھ جی دیا کر کے آپ میرے گھر چلیں میرے گھر کوئی سنتان نہیں میری تجھ دھن سمپتی کی تو بات ہی کیا میں اپنا شریر تک بھینٹ میں دینے کو تیار ہوں اس کی بات سن کر گروہ گورکنات جی اتی پرسن ہوئے اور اسے اشیروا دے کر کہا تم ابھی اپنے گھر پہنچ کر سمپتی کی ویوستہ کرو تھوڑے دن بعد جب میں تمہارے گاؤں میں آؤں گا تو تم سے بھینٹ لوں گا گروہ گورکنات جی کو شیش نوا کر وے سجن اپنے گاؤں چلا گیا اور گروہ گورکنات جی اس ستان سے اٹھ کر پشچم کی طرف جا بیٹھے وہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی اور لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ اب جو ان آئے اسے اس جھوپڑی میں ڈالنا گروہ گورکنات جی کی آگیا کے انسار ان جھوپڑی میں ڈالا جانے لگا جب تھوڑا ان جھوپڑی میں جمع ہو گیا تب گروہ گورکنات جی نے اپنے ششیوں سے کہا کہ تم لوگ گھوشنا کر دو کہ جو بھی دین دکھی ہو وہ اس جھوپڑی سے اپنی ضرورت کے لیے بھرپور ان لے جائے اس گھوشنا کو سنتے ہی دور دور سے ہزاروں لوگوں نے آ کر اپنی اپنی جھولی بری اور گٹھڑی باند باند کر لے جانے لگے اس پرکار کے اشچر اجنک کمال سے گروہ گورکنات جی کا دور دور تک یش فیل گیا اس کے پسچات گروہ گورکنات جی نے کھچڑی کا چمتکار دکھایا ایک کنستر میں پانچ سیر دال چاول کی کھچڑی بنائی خود بھی کھائی اور اپنے ششیوں کو بھی کھلائی اور اس کے پسچات ہزاروں منوشیوں نے اس کنستر کی کھچڑی کو کھایا پر انتو پھر بھی کنستر بھرا کا بھرا ہی رہا پھر انہوں نے وہاں کی جنتہ سے کہا کہ میں نے جوالہ دیوی جی کے ابھکش بھوجن کو تیاغ دیا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ یوگی لوگ مندیروں کی پرشادی گرہن کرے تو ماس مدیرہ کا بھوگ مندیروں میں نہ لگائیں سجنوں جس جگہ گروہ گورکھنات جی نے کھچڑی بانٹی تھی اس جگہ کا نام ہی گورکھ پور پڑ گیا تھا اور اس کے بعد سے ماتا جوالہ دیوی جی کے یہ ماس اور مدیرہ کا جو یہ کچھ لوگ جو اپنے سوارتھ کے لیے یہ کارے کرتے تھے ان کو بند کرنا پڑا تو اس پرکار گروہ گورکھنات جی کی ماتا جوالہ دیوی جی سے بھینٹ ہوئی اور یہ کتھا شری گروہ گورکھ مہا پران میں درج ہے سادھو سنت فقیر گروہ رہبروں کی صدا ہی جہ جہکار جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ کے سب کا دھنیاواد آپ کے بھیتر بسے اس پرماتما کو میرا پرنام چینل کو سبسکرائب شیئر لائک اور کومنٹ اوشہ کیجئے آپ سب کا دھنیاواد موسیقی 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 موسیقی